اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین نماز تراوی کے مسائل صلاة التراوی نماز تراوی گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب یہاں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس کے سارے گزشتہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں لیکن کس کے ماف کی جاتے ہیں کہ جو نماز تراوی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے پڑھے اس کے گزشتہ صغیرہ تمام گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اب اس عجر کو یاد رکھیں گے کہ تراوی کا کیا عجر ہے یا اس کو پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے جب آپ آئندہ رمضان میں تراوی پڑھیں گے تو اس کو یاد رکھتے ہوئے خشو کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت کرے تو ہی اس عجر کو پا سکیں گے انشاءاللہ قیام رمضان یا نماز تراوی باقی مہینوں میں تحجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے یعنی عبادت ایک ہی ہے لیکن اس کے نام مختلف ہے عام دنوں میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں تحجد کہتے ہیں قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہم اس کو تراوی کہتے ہیں یا قیام اللیل قیام رمضان بھی کہتے ہیں نماز تراوی یا تحجد کی مسنون رکتیں آٹھ ہیں لیکن غیر مسنون رکتوں کی کوئی حد نہیں جو جتنی چاہے پڑھیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراوی یا غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی تحجد گیارہ رکتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے چار رکتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا پھر چار رکتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا پھر تین رکت وطر ادا فرماتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل رکتیں پڑھا کرتے تھے اور بہت خوبصورت انداز سے طول اور حسن کا کیا کہنا بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے یعنی ایک ایک رکت کا یا ایک ایک نماز کا جو بھی رکن ہے اس کا پورا حق ادا کرتے تھے تو اصل چیز یہاں پر کیا ہے کہ رکتوں کی تعداد نہیں بلکہ اصل چیز کیا ہے کہ خوشو ہو عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اتنا طویل ہوتا تھا کہ ان کے پاؤں سوچ جاتے تھے اب اگر ہم چاہیں کہ ہم بھی ایسی ہی عبادت کریں اور اسی طرح سے تراوی پڑھیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا جیسے کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طول اور حسن کا کیا کہنا تو ہمیں اپنی تراوی کے حسن کے لئے کیا کرنا چاہیے تراوی جب آپ پڑھتے ہیں اس وقت آپ قرآن کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کو پورا قرآن ترجمہ کے ساتھ نہیں آتا نماز تراوی گھر میں بھی اگر ادا کر رہے ہیں تو آپ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا ٹیکس سمجھ نہیں آرہا ہو جب سمجھ نہیں آتا تو پھر توجہ ویسی نہیں رہتی نماز پر یا عبادت پر کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہا ہوتا ہے اور ذہن میں کچھ اور مختلف سوچیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن جب آپ فیل کریں گے جب آپ پورے قرآن سے گزر جائیں گے اور اس وقت جب آپ نماز تراوی پڑھیں گے قرآن کو سمجھ کر اس وقت کی کیفیت ہی الگ ہوگی تو اس وقت جب آپ قرآن کے سٹوڈنٹ ہیں تو ہم اپنی نمازوں کو اس وقت کیسے بہتر بنا سکتے ہیں کہ دن کا جو وقت آپ کو ملتا ہے آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جو وقت ملے تو جو رات کو آپ کو خود کو اپنا پارہ پڑھنا ہے تراوی میں یا جو امام پڑھائے گا اگر آپ جماعت کے ساتھ تراوی پڑھتے ہیں آپ اس کا ایک بار روان ترجمہ پڑھ کر جائیں ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کی توجہ مستقل قرآن پر رہے گی تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کی جو روحانیت ہے اس میں اضافہ ہوگا اس کے خوشوں میں اضافہ ہوگا اور آپ کو پڑھنے میں اور خوبصورتی بھی محسوس ہوگی اور لطس بھی آئے گا تو بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں نوافل کی تعداد پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خاص طور پر خوشوں پر توجہ دینی ہے پھر آگے دیکھتے ہیں نماز تراوی کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے نماز تراوی دو دو رکھت پڑھنا افضل ہے وطر کی ایک رکھت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان گیارہ رکھت نماز ادا فرماتے ہر دو رکھت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو ایک رکھت سے وطر بناتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی پہلے دو دو رکھت کر کے اپنی نمازیں تراوی یا قیام پورا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد دو وطر پڑھ کر سلام پھیڑ لیتے تھے اور پھر ایک رکھت سے اس کو تاک کرتے تھے یعنی ایک رکھت وطر پھر الگ سے پڑھتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صرف تین دن نمازیں تراوی با جماعت پڑھائی خواتین نمازیں تراوی مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں حضرت عبوزر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراوی کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے ساتھ دن باقی رہ گئے تیسویں رات کی ایک تہائی گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراوی پڑھائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیسویں شب کو نماز تراوی نہیں پڑھائی پچیسویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراوی پڑھائی ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراوی با جماعت ادا کی اس کے لئے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراوی نہیں پڑھائی حتیٰ کہ تین روز باقی رہ گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیسری مرتبہ ستائیسویں شب تراوی پڑھائی جس میں اپنے اہل و اعیال کو بھی شامل کیا یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا فلاح کیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا سہری اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قیام کیا کہ صحابہ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں سہری کا وقت بھی نہ نکل جائے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنے روز تراوی باجمات پڑھائی اس حدیث سے واضح ہے کہ صرف تین روز پڑھائی لیکن یہاں پر جو ایک بات آئی ہے کہ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمیں پورا رمضان نفل نماز پڑھائیں تو نبی اکرم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراوی باجمات ادا کی اس کے لئے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان نہیں پڑھائیں اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نفلی عبادت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں امت اس کو فرض نہ سمجھ لے تو اس لئے کبھی ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور کبھی چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن امام کو اس کی اجازت دی سکتے ہیں اور اس کا عجر جو بتایا گیا ہے وہ ہمیں ملتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی صحابہ کرام کو کس وقت پڑھائی تھی رات کی ایک تہائی گزر جانے پر تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تراوی کا وقت عشاء سے لے کر فجر تک ہے اب آپ چاہیں تو عشاء کے فوراں بات پڑھ لیں اول وقت میں چاہیں تو درمیان وقت میں اور چاہیں تو فجر سے پہلے بھی تراوی پڑھی جا سکتی ہے ہمارے ہاں جو ایک سسٹم ہے کہ عشاء کے فوراں بات پڑھا دی جاتی ہے اس کی وجہ سہولت ہے کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لئے اتنا آسان نہیں کہ ہم عشاء پڑھ کے گھر میں آئیں اور پھر دوبارہ سے جماعت کے لے جائیں یا اگر ہم آدھی رات کو ہی جائیں تو فجر سے پہلے گھر واپس آئیں تو یہ ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گا تو سہولت کی خاطر عشاء کے فوراں بات تراوی پڑھا لی جاتی ہے اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس فجر سے پہلے تک کا وقت ہے ایک تین یا پانچ وطر پڑھنا بھی مسنون ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے جو پسند کرے وہ پانچ پڑھے جو پسند کرے وہ تین پڑھے اور جو پسند کرے وہ ایک پڑھے اسے ابو دعود نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ایک تشہد اور ایک سلام سے تین وطر پڑھنا مسنون ہے تین وطر پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ پہلے آپ دو رکت پڑھ کر سلام پھیڑ لیں اور پھر اس کے بعد ایک رکت الہدہ سے پڑھ کر دوبارہ سلام پھیڑیں یعنی تین رکت میں دو تشہد اور دو سلام ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی سٹریچ میں تینوں رکت پڑھیں اس میں آپ کو صرف ایک تشہد اور ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہوگا دو کے بعد آپ کو تشہد کے لیے نہیں بیٹھنا آپ ایک ہی سٹریچ میں تینوں رکتیں ادا کرتے ہوئے لاسٹ رکت میں آپ تشہد پڑھتے ہوئے سلام پھیڑیں گے تو اس کے دو طریقے ہمیں ملتے ہیں اور دونوں ہی مسنون ہیں پہلی رکت میں سورة العالی دوسری میں کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنی مسنون ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی تین رکتوں میں سے پہلی میں سورة العالی دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری رکت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکت ہی میں پھیرتے تھے اسے نسائی نے روایت کیا ہے پہلی رکت میں آپ کو بتایا گیا کہ سورة العالی پڑھنی ہے اور دوسری رکت میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص سورہ کافرون اور سورہ اخلاص تو سب کو یاد ہوگی سورہ آلہ یاد ہے آپ سب کو تو لکھ لیجئے اس کو ہومورک کہ سورہ آلہ اب آپ کو یاد کرنی ہے حفظ کرنی ہے انشاءاللہ بہت چھوٹی صورت ہے بہت آسان ہے پہلے ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس صورت کو حفظ کریں گے نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے تین وطر ادا کرنا درست نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تین وطر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ پانچ یا سات پڑھو اور تین وطر نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے پڑھ کر وطروں کی نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو اسے دار قتنی نے روایت کیا ہے وطروں میں دعا قنوط رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنی جائز ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا قنوط کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعا قنوط پڑھی ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے تو اب آپ پر ہے کہ آپ جس طرح چاہیں پڑھیں دونوں روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قنوط رکوع سے پہلے بھی پڑھی ہے اور اس کے بعد بھی پڑھی ہے دعا قنوط جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وطر میں پڑھنے کے لئے سکھائی درجہ زیل ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لئے یہ دعا قنوط سکھائی اس کا ترجمہ ہے الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما مجھے آفیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے آفیت عطا فرمائی مجھے اپنا دوز بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوز بنایا ہے جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوہ نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا اے ہمارے پروردگار تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے اسے ترمزی ابو دعوت نسائی ابن ماجہ اور دارمی نے نوایت کیا ہے تو یہ دعا قنوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن بن علی کو سکھائی تھی یہ والی یاد ہے سب کو یہ دعا اللہمہ دینی فی من حدیت اس کو بھی یاد کرنا ہے انشاءاللہ دوسری مسنون دعا قنوط یہ ہے یہ دعا حضرت عمر پڑھا کرتے تھے اللہمہ انہا نستعینکا ونستغفرکا ونسنی علیک الخیر قلہ ونشکرکا ولا نکفرک ونخلع ونترک منیفجرک اللہمہ اییاک نعبد ولک نصلی ونسجد وعلیک نسع ونحفد نرجو رحمتک ونخش عذابک انہا عذابک بالکفار ملحق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا قنوط پڑھا کرتے تھے یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں یا اللہ ہم صرف تیرے لیے ہی عبادت کرتے ہیں تیرے لیے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم سجدہ کرتے ہیں تیری ہی راہ میں محنت اور جدوجہت کرتے ہیں ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا اسے تحاوی نے روایت کیا ہے اس دعا میں یہ جو دوسری دعا ہے حضرت عمر جو پڑھا کرتے تھے اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اسے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں جب آپ اللہ سے اتنے بڑے بڑے اہد اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا واقعی ہم کرتے ہیں یا لا شعوری طور پر بلکل بغیر سوچے سمجھے ہم اس دعا کو بس مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم ایسا کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں جبکہ ہم کرتے نہیں ہیں کون ہے ہم میں سے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کرے یا ان کو چھوڑ دے کوئی بھی نہیں تو پھر ہم کیسے اس دعا کو مانگتے ہیں یا تو ہمیں ترجمہ نہیں آتا اگر اس دعا کو مانگتے ہیں تو پھر سچائی کے ساتھ مانگیں کیونکہ یہ پھر جھوٹ ہو جائے گا کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں جبکہ ہم کرتے نہیں ہیں کچھ بھی ٹھیک ہے تو بے شک اس دعا کو بھی مانگیں مگر پوری سچائی کے ساتھ تین رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا نا پسندیدہ عمل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے جو تین رات سے کم وقت میں قرآن ختم کرتا ہے وہ کس طرح سے پڑھتا ہوگا اور ہمارے سامنے یہ چیز آج بھی ہو رہی ہے مختلف مساجد میں تین راتوں میں قرآن کریم تراوی کے نام پر پورا کیا جاتا ہے جبکہ یہ کیا ہے ناپسندیدہ عمل ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس طرح سے قرآن پڑھنا پسند آئے کتنی سپیٹ سے پڑھتے ہیں وہ لوگ ایک لفظ جو سمجھ آجائے چاہے آپ کان لگا کر بھی سنیں کچھ بھی نہیں سمجھ آجاتا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں دو پارے جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک دن میں آپ نے ایک تراوی میں دو پارے پڑھ لیے یا آپ اپنی انفرادی عبادت کر رہے ہیں گھر میں پڑھ لے تو آپ نے تین پارے بھی پڑھ لیے ٹھہر ٹھہر کر تمام قواعد مخارج صفات کا خیال رکھتے ہوئے اس سے زیادہ تو شاید آپ نہ پڑھ سکے لیکن پورا قرآن تین راتوں سے کم وقت میں یعنی ایک اندازے کے مطابق روزانہ کے کتنے ہوئے دس پارے تو لازم ہوئے اور شاید اس سے بھی زیادہ کیونکہ ستائیس ستائیس پر تو ختم القرآن کر دیتے ہیں کہ آخری روزے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ تراوی ہو سکے گی یا نہیں تو اس سے پہلے ہی اختتام کر دیا جاتا ہے جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں یا آپ سے کوئی اور بات کرے اور اس کی سپیٹ اتنی ہو کہ آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ برداشت کریں گے یا پھر آپ کو اچھا لگے گا کسی کا اس طرح سے بات کرنا یا سننا تو پھر اللہ کو کیسے پسند آئے گا اور قرآن کے معاملے میں ہمارا ایسا معاملہ کیوں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دیں کہ ہم مکمل قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہوں اس کی ریزن کیا ہے کیوں اتنا جلدی جلدی تین راتوں میں قرآن ختم کر لیتے ہیں بزنس کو ٹائم دینا دنیاوی مصروفیات کہ جتنا جلدی پڑھ لیں تو یہ بھی ہو جائے گا کہ ہم نے تراوی بھی پڑھ لی ہمارا بزنس بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا لیکن نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے آپ کے نصیب میں جتنا نفع لکھا ہے جتنی انکم لکھی ہے اور جتنی برکت لکھی ہے وہ آپ ڈیلی اگر ایک پارہ پڑھ کر بھی جا کر اپنا بزنس شروع کرتے ہیں تو بھی وہ مل کر ہی رہتی ہے اور ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ جب تک تراوی پوری پڑھ نہیں لیتے دکانوں کے شٹر کھولتے نہیں ہیں ایسی بھی مثالیں آج بھی موجود ہیں لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کو رسک نہیں دیتا بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی ان کا شٹر کھولتا ہے وہاں رج زیادہ ہو جاتی ہے اور جو پہلے سے کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس برکت نظر نہیں آتی تو جتنا لکھا ہے نصیب میں وہ تو دیر سے یا جلدی مل کر ہی رہتا ہے تو بہتر کیا ہے کہ مسنون طریقے پر عبادت کریں دل کے خوشو اور خضو کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اپنے کاروبار پر بھی توجہ دیں تو اللہ مزید برکتوں میں اضافہ کرے گا ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا شبینہ جسے شبینہ کہتے ہیں خلاف سنت ہے اب یہاں تین سے بھی کم ایک رات پر آگئے ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا خلاف سنت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید ختم کیا ہوں اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے پورا قرآن ایک ہی رات میں ختم کرنا یہ خلاف سنت ہے لیکن لوگ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس میں آگے بھی الفاظ ہے دونوں روایات ملتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائی اسے ابو دعوت تلمزی اور نسائی نے روایت کیا ہے سجدہ تلاوت کی یہ دعا یہ دعا کس کس کو یاد ہے کچھ ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھے سب کو یاد نہیں ہے تو اب اس کو بھی لکھ لیں کہ اس کو بھی یاد کرنی ہے ہومورک بڑھتا جا رہا ہے چلیں ٹائم زیادہ دے دوں گی ٹھیک ہے مگر آپ دیکھیں یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں آنکھیں اور کان بنائی کبھی غور کرتے ہیں اپنے چہرے کی تخلیق پر اس دعا کو جب مانگتے ہیں ترجمہ یاد ہوتا ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے سجدے کی حالت میں بہت خوبصورت فیلنگز ہوتی ہیں اور بہت روحانیت والی کیفیت ہوتی ہے جب سجدہ تلاوت کرتے ہیں باہ جماعت جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت اس کی کیفیات اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اپنے چہرے کی تخلیق پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت تخلیق کی ہے چہرے کی دو آنکھیں ناک ہونٹ اور ان کی ترتیب امیجن کیجئے اگر آنکھیں نیچے ہوتی اور ناک اوپر ہوتا یا کان اپنی جگہ پر نہ ہوتے کہیں اور ہوتے تصور سے ہی انسان کام جاتا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تو تو پھر ضرورت کس بات کی ہے کہ وہ رب ہی اس قابل ہے جس نے اتنی خوبصورت تخلیق کی ہماری تو یہ چہرہ صرف اور صرف اسی کے آگے سجدہ کریں تو اس دعا کو خاص طور پر یاد کریں اور مکمل فیلنگز کے ساتھ جب بھی سجدہ تلاوت کریں اس دعا کو دل سے مانگیں فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام زکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا اسے بخاری نے روایت کیا ہے فرض نمازوں میں آپ قرآن سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے لیکن اگر آپ نفلی عبادت کر رہے ہیں نفل نماز پڑھ رہے ہیں تراوی پڑھ رہے ہیں تو اب آپ چاہے انفرادی پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ حافظ قرآن ہر جگہ تو نہیں موجود ہوتے کہیں ایسی جگہ ہے کچھ ایک گیدرنگ ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر جماعت کر لیں اب حافظ قرآن کوئی بھی نہیں تو اس صورت میں کیا کریں گے پھر آپ دیکھ کر بھی امامت کروا سکتے ہیں خود گھر میں پڑھتے ہیں تو بھی آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو دیکھ کر کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا جب حضرت عائشہ کے غلام زکوان جب پڑھایا کرتے تھے تو کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا کسی نے بھی اس عمل کو رد نہیں کیا تو یہ جواز ہمارے پاس موجود ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے حضرت عرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حمد کے مطابق عبادت کرو اللہ عجر دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا جبکہ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو quality چاہیے quantity نہیں تعداد چاہے کتنی بھی ہو لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں خوشی نہیں تو پھر ایسی عبادت اللہ کو مطلوب نہیں اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ تھک جاتے ہیں تو پھر بیٹھ جائیں ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلا آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لئے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو پھر کیا چیز پسندیدہ ہے مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت کرنا خواہ تھوڑی عبادت ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم بہت زیادہ عبادت کرنے لگتے ہیں اور کبھی بالکل چھوڑ دیں یہاں تک کہ رمضان پورا عبادت میں گزارے اور پھر رمضان کے بعد فرض نمازیں بھی چھوڑ دیں ایک بات آپ اس میں غور کیجئے کہ جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ باتیں کرو مزے کرو یہ میں بات اس لئے کر رہی ہوں کہ آج ہماری مساجد کا جو حال ہم دیکھتے ہیں جب ہم تراوی کے لئے جاتے ہیں صرف دو رکعتوں میں کافی ساری صفے بنتی ہیں پھر آہستہ آہستہ لوگ پیچھے ہٹتے جاتے ہیں اجازت ہے ہمیں اس بات کی کہ بیٹھ جاؤ اگر طبیعت میں تھکن محسوس ہو تو بیٹھ جاؤ اس میں کوئی گناہ نہیں کیونکہ ہمیں اجازت ہے اس بات کی لیکن کیا مسجد کا عدب قرآن کا عدب اور اس عبادت کا کوئی عدب کوئی احترام نہیں ہونا چاہیے بہت بڑی بڑی بچیاں پیچھے بیٹھ کر موبائل یوز کرنے لگ جاتے ہیں اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ سکون سے پیچھے جا کر بیٹھ جائیں اور صرف اور صرف توجہ کہاں ہونی چاہیے قرآن پر تلاوت پر توجہ ہونی چاہیے کم از کم اپنے آپ کو اس عجر سے تو محروم نہ کریں آپ دیکھیں ہمارے دین کی حکمت انسان کو کتنی اچھے سے اللہ تعالی جانتے ہیں کہ آٹھ رکعتیں پڑھنا بھی اس پر بھاری ہے تو اس صورت میں اگر تھکن محسوس ہوتی ہے تو بیٹھ جائیں کیونکہ یہ عبادت شوق سے کی جانی چاہیے لگن سے توجہ سے کی جانی چاہیے بے دلی سے نہیں شروع کے ایک دو دن میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم تراوی پڑھنے جاتے ہیں تو دو دن یا تین دن زیادہ سے زیادہ تھوڑا بھاری لگتے ہیں پھر یہ تھکن بھی آپ کو خوشی دیتی ہے اور آپ خوشی خوشی جاتے ہیں اور یہ تھکن آپ کو تھکنے نہیں دیتی تھوڑی سی دیر اللہ کی خاطر ہم کھڑے رہنا برداشت کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے کوئی گناہ نہیں ہے بیٹھ جائیں آرام سے مگر اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں اگر آپ پیچھے بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے آپ ریسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا پھر دوبارہ جوئن کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس آپ کو ایسا آس پاس ماحول نظر آئے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے کرتے رہنے دینا چاہیے کہ وہ کر رہے ہیں ہم نہیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کس طرح سے احترام کرنا چاہیے تو بہت عدب کے دائرے میں پیار اور محبت کے ساتھ دوسروں کو بھی اس بات کی آویرنس دیں کہ آپ اس وقت مسجد میں بیٹھیں قرآن کا عدب خاص طور پر قرآن پڑھا چاہے تو خاموش رہو اور غور سے سنو یہ حکم ہے ماں کی توجہ اس بات پر نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بچیوں کو گائٹ کریں کہ کیا کرنا چاہیے تو ہم کر دیتے ہیں یا پھر خود ماہیں بھی اس چیز کا شکار ہوتی ہیں وہ خود بھی اس طرح سے مصروف ہو جاتے ہیں باتوں میں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس عمل کو نہیں کرتے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ہمیں روکنا ہے روزوں میں رخصت کے مسائل رخصت سوم سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں اور وہ کسرت سے روزے رکھنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ چاہے تو نہ رکھ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی اگر کوئی سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے مشکت محسوس نہیں کرتا تو وہ رکھ سکتا ہے اس کو منع نہیں ہے یہ نہیں کہا گیا کہ سفر میں روزہ نہ رکھا جائے سفر میں صرف رخصت ہے یہ حکم نہیں ہے رخصت ہے اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو بے شک رکھے لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو پھر بعد میں اس کو کیا دینا ہوگا روزے کی قضاء دینی ہوگی صرف رخصت سے فائدہ نہیں اٹھانا بلکہ بعد میں اس کو قضاء روزہ بھی رکھنا ہے اگرچہ کوئی سفر میں روزہ نہیں رکھتا حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم سولوے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لئے نکلے ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا نہ روزے دار نے بے روز پر اعتراض کیا اور نہ بے روز نے روزے دار پر اعتراض کیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اب دیکھیں روزہ رکھنا اور روزہ چھوڑنا رخصت کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے تو نہ روزے دار نے بے روزے پر اعتراض کیا اور نہ بے روزے دار نے روزے دار پر کوئی اعتراض کیا یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بھی عبادت پر ہمیں کومنٹس نہیں دینے چاہیے کسی نے کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو روزے رکھتے ہیں رخصت کے باوجود وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں جبکہ ایسی بات نہیں جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ میرے درجے زیادہ ہوں گے تمہارے کم تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے اللہ کے نظر میں خود اپنے درجے کم کرتا ہے عبادت کا معاملہ مکمل طور پر اللہ کی ذات سے ہے تو ہمیں کسی کی بھی عبادت پر کوئی کومنٹ نہیں دینا چاہیے حیز و نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے حیز یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضاء ادا کرنی ہوگی دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے بعد میں صرف قضاء ہوگی اب چاہے دودھ پلانے والی عورت ہو یا حاملہ عورت ہو یا حیز اور نفاس والی عورت ہو ان سب کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے اور بعد میں سب کو قضاء دینی ہوگی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائزہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اب یہاں پر جو بات آئی ہے کہ ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے تو باہرحال بات تو ہے کہ جب انسان نماز روزوں سے دور ہوتا ہے تو تھوڑا بہت اس کے دین میں کمی آتی ہے کمزوری آنے لگتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے عورتوں پر ظلم کیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کمی ہے وہ بھی اللہ تعالی اسی دوران پوری کر دیتے ہیں مثلا اگر کوئی عورت دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی اب وہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس پر بھی اس کے لئے عجر ہے تو ایک طرف اگر عجر کم ہوا تو دوسری طرف اللہ نے اس کو ایکسٹرا عجر دے دیا تو برابر تو وہ پھر بھی ہو گئی اس لئے عجر میں کوئی کمی نہیں اگر کوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے لئے اتنا ہی عجر ہے حضرت انس بن مالک القابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے اسے احمد، ابوداود، نسائی، ترمزی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں مسنون اور شرع احکام بساوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائزہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے اسے بخاری نے روایت کیا ہے بعض چیزیں انسان کی عقل کو ایکسپٹ کرنا مشکل لگتا ہے کہ ایسا کیوں سوال آتا ہے ذہن میں کہ روزے کی قضا دے لیکن فرض تو نماز بھی ہے تو نماز کی قضا کیوں نہ دے تو اس کی اصل حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے ہمیں تو صرف اتباع، اطاعت اور فرمبرداری کرنی ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے جس کام کو کرنے سے منع کیا گیا ہے تو وہ نہیں کرنا اور آپ دیکھیں کہ اگر عورت حیث سے ہے اور وہ روزے نہیں رکھتی تو یہ صرف ایک مہینے کی بات ہے وہ حاملہ ہے تو وہ ایک مہینے کی بات ہے کہ رمضان اس کے دوران آیا لیکن نمازوں کا تعلق پورے سال سے ہے تو ہر مہینے کی قضا دینا مشکل ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ حکمت ہو کہ اس وجہ سے نمازوں کی قضا نہیں دی گئی آسانی کے لیے اور صرف روزوں کی قضا دی گئی ہے واللہ عالم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی حدمت ہمارا کام ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں جو سنت ہیں اس کے مطابق عمل کرو سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے اور اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے اس کی صرف قضا ہوگی کفارہ نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے جب مقام قدیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی اگر آپ نے رکھا ہے روزہ اور اگر کہیں کوئی دشواری پیش آ جائے تو اس صورت میں توڑا بھی جا سکتا ہے ایسا نہیں کہ صرف نہ رکھنے کی رخصت ہے بلکہ یہ بھی اجازت ہے مشکت کے ساتھ کیا وقت عمل اللہ کو پسند نہیں یہاں پر مثال دی گئے ہے جہاد وغیرہ کی سفر یا جہاد کی لیکن اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اچانک آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ آپ کو لازمی اس وقت مجبوری کی حالت میں کوئی میڈیسن لینی پڑتی ہے تو اس صورت میں بھی روزہ توڑا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے پھر کیا ہے صرف قضا ہی ہوگی کفارہ نہیں کیونکہ ویسے کیا ہے کہ جان بوچ کر اگر آپ روزہ توڑتے ہیں تو اس پر کفارہ ہے یہاں پر بھی آپ توڑ تو جان بوچ کر رہے ہیں لیکن عذر ہے اگر عذر کی بنا پر کوئی روزہ توڑتا ہے تو صرف قضا ہے کفارہ نہیں بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بوڑے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے لیکن وہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں اسے دار قتنی اور حاکم نے روایت کیا ہے روزہ کا فدیہ آپ جانتے ہیں کیا ہے ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا یہ کس صورت میں ہے کہ اگر کوئی ایسا بڑھاپا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو اس صورت میں فدیہ دینا ضروری ہے ایسے تمام امور جن میں روزہ کی رخصت ہے مثلاً بیماری سفر بڑھاپا جہاد عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے اس صورت میں صرف قضا ہوگی حضرت جعور بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانے سفر لوگوں کا حجوم دیکھا لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے یعنی یہاں کیا ہو رہا ہے لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دورانے سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی آپ اگر جان بوچھ کر اپنے جان پر مشکت ڈالتے ہیں تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل سے منع کیا ہے جو آسانی کے ساتھ سفر میں یا دودھ پلانے کے دوران یا حمل کے دوران رکھ سکتا ہے روزہ تو بے شک رکھیں اس کے بعد اگر وہ پورا نہیں کر سکتا تو توڑ دیں اس کی قضا ہے ٹھیک ہے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسْوِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ سُبْحَانَ